موسیقی یہ آکاشوانی ہے علاقہ خبروں کے ساتھ میں اختر حسین ترمیزی ملک بھر میں اب تک جمعہ بارہ لاکھ تیس ہزار پانچ سو نو افراد کورونا وائرس سے سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تاحال سہتیابی کی شرح 66.3 صفر کے ساتھ مزید بہتر ہوئی ہے تیلنگانہ کے وزیر سہت کیٹی آر نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ریاست تیلنگانہ میں ملخصوص ہیدراباد کے حدود میں واقع جینم ویلی میں کوئیٹ سے متعلق اولین ویکسین تیار کرنے میں کام یہ بھی ملے گی وزیر پنچائے دیکر راؤ نے کہا کہ ورنگل کے ایک کاکتیا میڈیکل کالج میں ایک سو بیس بیستروں کے ساتھ کوئیٹ سے متعلق علاج اس ماہ کی بیس بارہ تاریخ سے شروع کر دیا جائے گا اور محکمہ محسومیات کے مطابق تیلنگانہ میں آئندہ بہتر گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے خبریں تفصیل سے ملک بھر میں اب تک جملہ بارہ لاکھ تیس ہزار پانچ سو نو افراد کورونا وائرس سے سہتیاب ہو چکے ہیں سہت قاندانی بہبوت کی وزارت نے آج بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں چوالیس ہزار تین سو چھائے مریض روبہ سہت ہوئے اس طرح سہتیابی کی شرح بڑھ کر چھے سٹھ اشاریہ تین سفر ہو گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی شرح میں بھی کمی واقع ہوئی ہے جو دو اشاریہ سفر نو فیصد ہے وزارت سہت کی مطابق ملک بھر میں ایک دن کے دوران باون ہزار پچاس تازہ کیسز درج کیے گئے اس طرح متاثرین کی مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ پچھپن ہزار سات سو پینتالیس ہو گئی ہے ایک دن کے دوران آٹھ سو تین اموات درج کی گئی اس طرح ملک بھر میں مرنے والوں کی جملہ تعداد اڑتیس ہزار نو سو اڑتیس ہو گئی ہے تیلنگانہ میں کل سے اب تک کرونا کی ایک ہزار دو سو چھائیسی تازہ کیسز درج کیے گئے جس کے بعد ریاست بھر میں متاثرین کی تعداد اڑتیس ہزار نو سو چھائیس ہو گئی گنشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارہ اموات کے بعد ریاست بھر میں مرنے والوں کی تعداد پانچ سو تری ایسی ہو گئی اب تک تیلنگانہ میں انہچاس ہزار چھائیس سو پچھتر افراد روبہ سہیت ہو چکے ہیں جبکہ کل ایک ہزار چھائیسی مریض شفایاب ہوئے ریاست بھر میں سرگرم کیسز کی تعداد اٹھارہ ہزار سات سو آٹھ ہے آنہ پردیش میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات ہزار آٹھ سو بائیس تازہ کوئیٹ کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ اسی مدت کے دوران پانچ ہزار سات سو چھائیسی افراد کو شفایابی کے بعد مختلف دعاقانوں سے رخصت کیا گیا اے پی سٹیٹ کوئیٹ نوڑل آفیسر ویجے وڑا کے مطابق آنہ پردیش میں تحال ایک لاگ چھائیس ہزار چھائیس ہزار پانچ سو چھائیسی افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ریاست بھر میں اب تک اکیس لاگ دس ہزار نو سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں علاوازنی ریاست بھر میں اب تک ایک ہزار پانچ سو سینٹیس اموات ہو چکی ہیں تیلنگانہ کے وزیر سنت کیٹی راما راؤ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ریاست تیلنگانہ میں بالخصوص ہیدراباد کے حدود میں واقع جینم ویلی میں کوئیٹ سے مطالق والین ویکسین تیار کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے اس بات کا تحقیم دیا کہ ویکسین تیاری کے لیے تمام ریاست بھر میں تمام تر سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور اس سلسلے میں تمام تر شرائط و قواعد کو ملہوز رکھا جائے گا ریاستی حکومت کی جانب سے آج منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی ایر نے کہا کہ ہندوستان میں خصوص تیلنگانہ ویکسین کی تیاری میں سب سے آگے ہے جیسا کہ دنیا بھر کے ایک تیہائی ٹی کے ہیدراباد میں تیار کی جاتے ہیں پنچائت کے وزیر ایرابلی دیا کر رہا ہوں نے کہا ہے کہ بعض افراد ورنگل میں واقع مہاتمہ گانتھی میموریل ہسپیٹل کے تعلق سے منفی تشہیر کر رہے ہیں اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ مریضوں اور طبی عملے میں قدرت امادی پیدا کریں اس کے علاوہ پوزیشن کو چاہیے کہ وہ بھی عوام میں پائی جانے والی الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کریں دیکھراؤں نے آج کاکتیاں میڈیکل کالج کی ہاتھے میں زیر تعمیر سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل کے تعمیری کاموں کا معینہ کیا انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کی کوشش کی جارہی ہی کہ اس داوقعانے میں جاریاں ماہ کی بارہ تاریخ سے کوئیٹ کے علاج کی سہولت شروع کی جائے انہوں نے کہا کہ ابتدا میں ایک سو بیس دبیس تروں پر مشتمل سہولت شروع کی جائے گی اس موقع پر سرکاری چیف فیپ ڈاکٹر ورہ بھاسکر ورنگر ایلبرن انچارج کلیکٹر حریتہ اور کی ایم سی پرنسپال سندھیہ بھی موجود تھے حلق اسمبلی بھدرہ چلم کے سابق رکن اسمبلی اس سینئر سی پی آئی ایل ایم لیڈر اس راجیہ کوئیٹ کی بنا پر آج صبح کی اولین ساتھوں میں چل بسے وہ انساٹھ برس کے تھے راجیہ کو بھدرہ چلم سے ویجیوڑا کے ایک کوئیٹ دوکارہ منتقل کیا جا رہا تھا اسے دوران انہوں نے آخری سانس لی راجیہ نے سن انیس سن انیس نینیانوے دوہزار چار اور دوہزار چودہ میں حلقہ بھدرہ چلم سے جیت حاصل کی تھی انہوں نے بھدرہ چلم مشرقی و مغربی گوداوری ازنا میں مختلف منقضہ مختلف قبائلی ایجیٹیشنوں اور ان کے حقوق سے مطالق احتجاجوں میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا ٹی اے جیس کے رہستی صدر بھدرہ چلم کے سابق ایم پی بابو راو اور مختلف پارٹیوں سے تعلق کرنے والے کئی لیڈرز نے راجیہ کی موت پر گہر دکھا اظہار کیا وزرعالہ چندرشی کے راورے بھی اپنے پیام میں اظہار تازیت کیا یہ قمریں آپ کے قدمت میں آکاشوانی ہیدرباد سے پیش کی جاری ہیں زلہ پریشت صدر نشین پیدا پرلی ٹی مدھو نے ایک شخص کی آخری رسمات کے لیے اپنی جانب سے انتظام کیا جس کی موت کرونا وائرس کی بنا پر ہوئی تھی میتھانے میں ستیاں سائی رگر سے تعلق کرنے والا 29 سالہ ایک شخص ایک ہفتہ قبل بیمار ہوا تھا اور اس کا کوئیٹ ٹیسٹ مضبط آیا تھا اسے منچریال کے ایک دوا خانے میں شریک کرائے گیا تھا وہاں اس کی صحت مزید قراب ہو گئی اور پھر کل وہ فوت ہو گیا چونکہ اس کی آخری رسمات کے لیے کوئی رشتدار آگے نہیں آیا لہٰذا زیٹ پی چیرمن نے سلسلے میں اپنی جانب سے سارے انتظامات کرائے انہوں نے عوام سے کہا کہ کورونا کے مریضوں کے تعلق سے امتیازی سلوک نہ کیا جائے بلکہ جس قدر ممکن ہو سکے ان کی بھرپور دیکھ بال کی جائے سابق فاک سنگر ونگا پنڈو پرساد راؤ جو آنہ پردیش کے شمالی سائلی ازلا میں ونگا پنڈو کے نام سے مشہور تھے آج صبح کی اولین ساتھوں میں زلہ ویجیہ نگرم کے منڈل پارواتی پورم کے اپنے آبائی موزے پیدہ بونڈا پلی میں واقع اپنی ریاہشگاہ میں چل بسے وہ ستتر برس کے تھے اور پاسمانگان میں دو لڑکے اور ایک لڑکی شامل ہیں انہوں نے کمیونیسٹروں کے احتجاجوں میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا وہ گلوکاری رقص، اداکاری اور کمپوزنگ جیسی متعددی صلاحیتوں کے حامل تھے وزیر اعلیٰ چندر شکراؤں نے اپنے پیام میں ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا آنہ پردیش ہائی کوٹ نے ریاست میں تین داروں حکمتوں کے قیام کے فیصلے کا منظوری دے دی ہائی کوٹ نے اس سلسلے میں حکم علتوہ جاری کیا تھا جبکہ سی آر ڈی اے کی اپیل پر اس معاملی کی سماعت اس ماہ کی چودہ تاریخ کے لئے ملتوی کی تھی عدالت نے حکومت سے کہا تھا کہ اس سلسلے میں جواب داخل کیا جائے امرواتی کے کسانوں نے جیسی اور دیگر کے ہمراہ ہائی کوٹ میں ایک درقاظ داخل کرتے ہوئے یہ اپیل کی تھی کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلامی بھروک میں علتوہ جاری کیا جائے اس سلسلے میں سماعت ہائی کوٹ کے تین جیجز پر مشتمل ایک بینج نے کی درقاظ کنیندوں نے عدالت میں یہ استدلال پیش کیا تھا کہ الہیدہ ریاستوں سے مطالق بل غیر دستوری ہے واضح ہے کہ گزشتہ جمعہ کو آندھا پردیش حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے ریاست میں نظم و نصف کو تین حصوں میں بانٹنے کی منظوری دی تھی تلنگانہ میں آئندہ بہتر گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے محکم موسمیات کے حضود داروں نے آج جاری کردہ ایک بلٹن میں بتایا کہ ریاست میں آئندہ تین دن کے دوران کہیں کہیں بوندہ باندھی ہو سکتی ہے اور بجلیاں چمک سکتی ہیں اس کے علاوہ آئندہ پانچ دن کے دوران بعض مقامات پر ہلکی تاوسط بارش یا بوندہ باندھی کا بھی امکان ہے تلنگانہ میں گدرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جنوب مغربی مانسون معمول کے مطابق رہا ہے جبکہ اسی مدت کے دوران زلہ کمارم بھیم کے مختلف مقامات پر شدید بارش بھی ہوئی انڈین انسٹیٹیٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی آئی آئی سیٹی ہیدرباد کل اپنا ستتر وان یوم تاسیس منائے گا اس موقع پر محکمہ فارماسیٹیکلز کے سیکرٹری وزارت کیمیکلز و فرٹیلائزرز ڈاکٹر پی ڈی واغلہ ادارے کی طلبہ اور ارکان سے خطاب کریں گے جبکہ ڈی جی سی ایس آئی آر ویک آر وہ سیکرٹری ڈی جی ڈی ایس آر آئی ڈاکٹر شیکھر منڈے صدارتی خطبہ دیں گے آئی آئی سیٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اس چہدر شیکھر نے کہا کہ فارنڈیشن ڈے ایک اہم موقع ہے جس کے دوران آتما نیربھر بھارت کے تعلق سے مختلف نکات پر غور کیا جائے گا توقع ہے کہ یوم تاسی تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق کرنے والے افراد بشمل سائنسدان بھی شرکت کریں گے انڈین ریلویز نے انلاک کے تیسرے مرحلے کے دوران اپنی پالیسی پر مزید نظر سانی کی ہے تاکہ مالی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے وزارت ریلویز کے مطابق دھیرے دھیرے مسافرین کے لیے مزید سہولتیں فراہم کی جائیں گی جس سے توقع ہے کہ معیشت میں بہتری واقع ہوگی اکتیس اکتوبر تک زائد اخراجات وصول نہیں کہ جائیں گے جبکہ بعض منتقیب اشیاء کے لیے ٹرمینل اخراجات بھی نہیں ہوں گے اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں دوبارہ سن لیجئے ملک بھر میں اب تک جملہ بارہ لاغ تیس ہزار پانچ سو نو افراد کرونا سے سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تاحال سہتیابی کی شرح 66.30 کے ساتھ مزید بہتر ہوئی ہے تلنگانہ کی وزیر کیٹی آر نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ بالخصوص حدربات کے حدود میں واقع جینم ویلی میں کوئٹ سے مطالق اولین ویگسین تیار کرنے میں مدد ملے گی وزیر پنچائت ای دیا کر راؤ نے کہا کہ ورنگل کے کاکتیا میڈیکل کالج میں ایک سو بیس بستروں کے ساتھ کوئٹ سے مطالق علاج اس مہا کی بارہ تاریخ سے شروع کیا جائے گا اور محکم موسمیات کے مطابق تلنگانہ میں آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے آکاشوانی حدربات سے اردو میں علاقہ یہ خبریں قتم ہوئی